نحمد ہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد آج عرفے کا دن ہے اور کل انشاءاللہ عید الازحہ کی نماز عدا کی جائے گی کچھ احباب کا تقاضی یہ ہے کیونکہ کرونا وبا کی وجہ سے نماز عیدگاہ میں اور مسجدوں میں کم پڑھ کر بیٹھکوں پر مکانوں میں زیادہ پڑھی جائے گی اور نماز پڑھانے والوں کی زیادہ ضرورت پڑھے گی اور عید کی نماز پڑھانے کے لیے ہر آدمی کو پہلے سے کچھ ذہن بنانا پڑتا ہے تاکہ عید کی نماز میں کوئی غلطی نہ ہو اگرچہ عید کی نماز میں اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ جس سے سجدہ سہو واجب ہو تو ازدہام کی بنا پر سجدہ سہو بھی معاف کر دیا گیا ہے پھر بھی ہم کوشش کریں کہ ہماری نماز درست ہو اور انداللہ مقبول ہو پہلی بات تو نیت کے بارے میں ہے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں جب ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے چلے یا کھڑے ہوئے تو ہمارے دل میں عید کی نماز ادا کرنے کا ارادہ ہے اسی کو نیت کہتے ہیں اگر کوئی شخص چاہے تو زبان سے کہلے دو رکعات نماز واجب عید الازحا یا یوں کہیں دو رکعات نماز واجب بقرعید چھ زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ کے واسطے امام کے پیچھے پڑھتا ہوں اور عید الفطر میں عید الفطر کا نام لے دو رکعات نماز واجب عید الفطر چھ زائد تکبیروں کے ساتھ امام کے پیچھے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے لیے پڑھتا ہوں نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے جائیں امام اور مختدی سم مل کر سنہ یعنی سبحانک اللہمہ پڑھیں اس کے بعد تین زائد تکبیریں کہیں جائیں گی پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیے جائیں اب امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر قیرات کریں گے رکو سجدہ کریں گے اور رکو سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعات کے لیے کھڑے ہو جائیں دوسری رکعات میں پہلے قیرات ہوگی اور قیرات سے فارغ ہو کر اب چار تکبیریں ہوں گی تین تکبیریں زائد والی ہیں اور چوتھی تکبیر رکو کی ہے اس کا طریقہ یہ ہے پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں اور چوتھی تکبیر پر ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کیا جائے گا اور اپنی نماز مکمل کر لی جائے گی نماز کے بعد دعا ہوگی دعا کے بعد مختصر مسنون خطبہ ہوگا یہ خطبہ بھی مسنون ہے پڑھنا سنت لیکن اس کا سننا واجب ہے اور دعا نماز کے بعد ہے خطبے کے بعد دعا ثابت نہیں یہ نماز عید کا طریقہ ہے عید الفطر میں بھی اور عید الازحہ میں بھی یہی طریقہ نماز عید کا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بھی دے اور اللہ قبول بھی فرمائے موسیقی